لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے سب سے پہلے آپ کو سکیں میں آپ تمامی ظاہرین کو چھٹی شریف مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سلطان الہن غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے صدق و تفیل آپ سب کی ہم سب کی ساری جائز تمناوں کو پوری فرمائے میرے پیارے آقا صف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آستان مبارک کے قریب رہنے والے ہزاروں سرمائے داروں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کس طریقے سے عقیدت مندان غریب نواز آتے ہیں رہتے ہیں اور تکلیفوں کے ساتھ ساتھ غریب نواز علیہ الرحمت و الرزوان کی محبت کا ثبوت اور غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور پروردکار آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم پڑ جائے یاد رکھیں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو یقیناً عبادت گزار تو بہتر ہے لیکن لوگوں کو نفع پہنچانا لوگوں کو راحت پہنچانا یہ انسانوں میں بہترین کولیٹی جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات تیبہ کا متعلق کریں تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف نماز روزہ اور حج و زکاة کے پابند ہی نہ تھے بلکہ آپ کا لقب ہی غریب نواز ہے اور یہ لقب بتاتا ہے کہ جسے کوئی نہیں پوچھتا اسے غریب نواز مالا مال کر دیا کر دیں اس لیے کہ امیروں کی رسائی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن اے غریبوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم بے سہارا نہیں ہمارے غریب نواز موجود ہیں سبحان اللہ میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سلطان الہند کی بارگاہ کے اندر آدمی روتا ہوا آتا ہے اور مسکراتا ہوا جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ آپ بہت بڑا سبق لے کر کے آج یہاں سے اٹھیں گے آپ دیکھیں دنیا میں اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے اور پیوند والے کپڑے پہنتا ہے تو آدمی اس سے بھی محبت نہیں رکھتا آدمی آپ زمانے میں دیکھ لیں محبت کرنے کے لیے قریب رہنے کے لیے تعلقات استوار کرنے کے لیے آدمی کپڑے بھی دیکھتا ہے پیسے بھی دیکھتا ہے اسٹیٹس بھی دیکھتا ہے تب جا کر انسان اس سے تعلق قائم کرتا ہے اور محبت کرتا ہے غریبوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا پیوند والے کپڑوں سے کوئی محبت نہیں کرتا پیوند والے کپڑے کو کوئی دعوت نہیں دیتا لیکن اللہ اللہ محل والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لمبی کار والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے بینک بیلنس والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لیکن میں حیران ہوں یا اللہ ماجرہ کیا ہے کہ سلطان الہن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ زرق برق لباس نہیں پہنتے تھے عالی شان محل بھی سلطان الہن غریب نواز علیہ الرحمت و الرزوان کا اج میرے مقدس میں نظر نہیں آتا لیکن کیا بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی اگر بھیک مانگنے آتا ہے تو میرے خواجہ کی چوکٹ پر آتا دکھائی دیتا ہے عام غریبوں کو پیوند والے کپڑے والے کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پوچھتا لیکن وقت کا بادشاہ پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے سلطان الہن کی بارگاہ کے اندر کاسے گدائی لے کر حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں مالدار ضرور ہوں لیکن خواجہ سے بڑا مالدار نہیں ہوں اس لیے کہ میں دیتا ہوں اپنے پاس سے اور خواجہ دیتے ہیں خدا کے پاس تو میرے پیارے آقا سفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان کا تعلق اگر انسان سے ہو تو انسان کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اللہ عز وجل سے اگر کسی کا تعلق قائم ہو جائے تو نہ خدا کا خزانہ ختم ہوگا نہ خدا کے مقبول بندوں کے دینے کا سلسلہ ختم ہوگا میرے پیارے آقا سفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو ہم خواجہ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم غریب نواز سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم عطائے رسول کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگنے کیوں آتے ہیں عطائے رسول کی بارگاہ سے ہماری جھولیاں کیوں بھری جاتی ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یاد رکھو لینے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا دینے والے سے محبت کرتا ہے ظاہر سی بات ہے خواجہ دیتے ہیں تب ہی تو ہم آتے ہیں خواجہ لٹاتے ہیں تب ہی تو ہم آتے ہیں اور دنیا کا مالدار ہوگا تو آپ کو پیسے دے کر روانہ کر دے گا دنیا کا مالدار ہوگا تسلی کے بول دے کر روانہ کر دے گا لیکن میرے خواجہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے بیمار آئے تو شفاہ مل جائے اولاد کی تمنہ لے کر آئے تو اولاد کی خیرات مل جائے پتہ یہ چلا وہ کونسی بھیک ہے جو اللہ تعالی خواجہ کی چوکڑ سے عطا نہیں فرماتا سبحان اللہ بلکہ میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں اللہ اکبر خواجہ ایک قسم کے آدمی کو ایک قسم کی خیرات نہیں عطا کرتے کہ آؤ تم غریب ہو تو مال لے کر کے جاؤ آؤ تم پریشان حال ہو تو علاج لے کر کے جاؤ نہیں نہیں بلکہ میرے خواجہ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے ولایت چاہیے تو خواجہ عطا کرتے ہیں علم چاہیے تو خواجہ عطا کرتے ہیں قطبیت چاہیے تو خواجہ عطا کرتے ہیں جو کچھ چاہیے اللہ نے خواجہ کی چوکھٹ رکی ہی اس لیے ہے جو کچھ جو مانگے گا میرے خواجہ اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں سبحان اللہ میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خواجہ دیتے ہیں اس لیے ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو دینے والا بنایا ہے اور یہ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں سب لٹا دیا کرتے ہیں اور یاد رکھیں اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں جن کو لینے میں مزہ نہیں آتا دینے میں مزہ آتا ہے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا دیکھیں سلطان الہن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا فرمائی قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا اب آپ دیکھئے سلطان الہن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب ایمان تو تھے لیکن عمل صالح کے اتنے عظیم پیکر تھے توجہ چاہوں گا اللہ اکبر بہت سارے مالداروں کے دروازے پر انسان بہت سارے سوال لے کر کے جاتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی مالدار دیتا ہے تو دینے کے ساتھ دھکے بھی دیتا ہے مالدار دیتا ہے تو دینے کے ساتھ جھڑکیاں بھی دیتا ہے کبھی مالدار دیتا ہے تو دینے کے بعد احسان بھی جتاتا ہے کبھی مالدار دیتا ہے تو دینے کے بعد اس لینے والے کو شربندگی بھی دلاتا ہے لیکن خدا کی قسم میرے خواجہ کی شان ایسی ہے کہ دے کر کبھی جھڑکتے نہیں ہیں بلکہ دیتے بھی ہیں اور لینے والے کو جھولی بھر کر کے تو آؤں سے بھی نوازتے ہیں اور کہتے ہیں جا منگتے لے کر کے جاں اللہ تیرا بھلا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے خواجہ کی شان ہے یہ عطائے رسول کی شان ہے یہ غریب نواز علیہ الرحمت و ورزمہ کی شان ہے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے ہمارے ویڈیو کو